دو تین ہی آدمی ہیں اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حضر کے تذکرے میں دکھا ہے انہوں نے اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغہ نہیں کیا مگر پوچھا نہیں کیا پیسے تکریم ہوئے پھر سن لیں لما راضا معاویہ تن یستخلوا یزید باثا الامر مدینہ انا اوفید علیہ منشاہ یہ اسلامی حکومت کی بوٹسیاں تکریم ہو رہی ہیں عرب تک ہو رہی ہیں نیک لوگوں کی زبانیں بند ان کے لئے جیلیں اور پھانسیاں اور بدماشوں کے لئے کھڑی چھٹی تو گورن مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو جو بول سکتے تھے بیچارے بولیں کسی نے پروائی نہیں عمر بن حضر انساری کو بیجا فستادا پہلے تو اس کے ساتھ جو سروق کیا پہلے خود ہی کہا کہ وفد بھیجو یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دروازیں کھڑیں ہر شخصان آر وہی وہاں کھڑانی دربان دربان کھڑے اجازت مانگی صحابی رسول نے اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا وہ حضور کا دور اٹھا کیا صورت ہوا تھا جب اس نے یہ اجازت مانگی دربان گیا آگیا اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا سب پتا ہے مگر چالا چنیا کس کام کے لئے آیا ہوئے اس میں چاہو کیا پتا تھا اس نے کہا لوگ بھی آ رہا ہیں کھیلیاں لے جا رہا ہیں عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپے لے جاؤں دادا جی کی فاتحہ جو پڑی جا رہی ہے ہرواہی کی دکان پر دے جاؤں میں بھی روٹ کر اس نے کہا میر المومن وہ آپ سے کچھ مدہ لینے کیا کہتا ہے اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کیلئے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا توبہ 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 خود مانگوایا گورن مدینہ نے بیچا پہلے باہر خرار آگری اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے تو دے دے اس کو اور میں نہیں اس کا چیرہ دیکھنا چاہتا تاکہ ضلیل کر صحابہ کو ضلیل کیا ان کو پتا چلے کہ وہ دور بل گیا جب تمہاری عزت ہوتی ہے اور آپ یقین جانے رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخواری جی یہ صحابہ انسار رو رہے تھے بیماری میں تو حضور نے اس رکھ سمنایا کہ تم کیوں روتے وقت آئے گا کہ اثر اتنا لے گا تمہارا حق مار ریا جائے گا انسار کا تم کو بالکل یہ حکم رہا نظر انداز کر دیں گے ظلم ہوگا لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے پھر بایا تم حاؤز قوسر تک پہنچ رہے سبر کرنا تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے کہا وہ دیکھتے جو لینا چاہتا دے دو میں نہیں دیکھنا چاہتا کہالا فقرہ جائے الحاج فقرہ ماہ حاجتا اکتم ماشیتا اس نے دربان نے دا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں دے دیں بس میں پوچھا جائے تم فقرہ سبحان اللہ اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جیئے اللہ بابی امیر المومن میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا میں نہیں چاہتا دروازے پر مجھے روک لیا میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں کام نہیں مجھے فقرہ ماہ حاجتا ادو یوم قضاء قضاء صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی نہیں ملنے دیا یہ زمینے خلافتر مرو کی اتکا فرق یہ تخت نہیں ہوتا امیر المومن مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کہوں باقشاہ محلوم رہتے ہیں کہ اس سے وعدہ کر دو کہ فلان فلان جن جب میں نواز فجر پڑھوں گتا آج نماز فجر ایک نے پڑھی اپنے محلوم میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے سمہ اخرید الناسات پھر لوگوں کو نکال دیا فلان جکو اندوہ جللہ کرسی وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی نہ کوئی آدمی رہنے دیا ایک کرسی تھی وہ زیل عمر وہ عمر کے لیے رکھی گی فجا عمر فستازنہ فازناللہ حضرت عمر آئے اجازت مانگی اجازت دی فسل اللہ مر اسلام کیا سمہ جلل سال پرس کرسی پر بیٹھ فقال اللہ مر آگے آجا تو کہاں ہی یہ چڑھ رہا تھا بیعت کی نا باتیں کرو کوئی لینا آج تو لے رو پیسہ دو کہاں کیا چاہتے ہو کہاں اللہ فہم ادلاللہ سنا لے اس نے اللہ کی تاریخ پی ارسنا کی یہ جنادہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں بس اس وقت سے ہم نمازیں پر رہے ہیں نمازیں ہاں فکر نہ کریں سکھ بھی آ جائیں گے نا چلتی رہیں گے انہیں کیا تکیفہ نماز وہ گئیں گے اور مسلح بس حکومت ہمیں کرنے خطرہ دیں ظالموں کو یہ ہے اس نے کہا معاویہ سن ہم دو سنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شاہ کی کمی نہیں پریش میں سوچے خاندان سے مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں خزانے جمع ہو گئے کسی قسم کی موتاجینی ہاں خیر کا تو ہر شخص موتاج ہے وَإِنِّ سَمِعَتُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے سنانا میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ان اللہ لم يسترے عبد الرئیتن اللہ وَهُوَ سَائِلُ وَنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ یہ پیچارے یہی کر سکتے ورنہ بیس سال میں تو لوگ پھانسیوں پر رکھ کرتے کون بول سکتا تھا فرمایا میں اس لئے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رئیت دیتا ہے حاکم رات کا رئیت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ جن خیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تُو نے رئیت کے ساتھ کیا بھرتا ہوگی ہے یہ تخت نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے وَإِنِّيُ اُذَكْرُكَ اللَّهِ يَا مَعَوِيَا فِي اُمَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمانت تستخلے پھر آیا جس کو تُو خریفہ بنا کر دارانا اس کا حال ہم سے زیادہ تُو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امتِ محمدیہ سے تُو نے کیا برداؤ کیا کہ سعید بن نبی بکات فاتح عراق یہ ظالم صحابہ صحابہ کرتا ہے وہ اشرہ و بشرہ میں سے زندہ سعید بن نبی بکات عراق فتا کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا چلو ہم کہتے اختلاع مقاہد یہ چھوکڑا رہ گیا تھا جس کی چالیس سال عمر بنیسی صحابی نہیں تھا حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکر اکم اللہ اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی ہے حضور نے لیا رہے بیعت کے بارے ان خطبہ خبیر میں کہا اذکر اکم اللہ بس خیال کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے میرے گھر والوں سے بعد میں جو صروق کرو گے جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا ہے حضور نے تین بار یہ کہا یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو صروق کر رہا کہ ایسے نہ رہے کس فرد کر رہا اس کے بارے ان سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں در جا تیری موت کا وقت ہے کیا ہار ہوا پھر صحابی رسول نے جب حق کا موپر باری تو سخت سردی کے دن کا امام فرماتے ہیں ابو یا اللہ ہے مسرد تو معاویہ کا سانس کھول گیا پسینہ آنا شکب ہو گیا حد تارقہ پسینہ پسینہ بات تو پلے ٹھیک ہوئی اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر گا اللہ سے ڈر جا سینے سے سینہ پھول گیا سانس چڑ گیا سخت سردی حد تارقہ وَدَعَلَىٰ يَمْسُ لَارِقَهُمْ وَذِي سَلَاسَ وہ پوچھنے لگا تین بات سممہ فاقہ فحمد اللہ وسلم بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا سممہ قلمہ بعد سینہ کمروں ناسے تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے گلتا بیرائے کے بالے میں بلغا تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمدہ کیا اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں میرا بھی بیٹا رہ گیا میرا بیٹا ان سے بہت رہ یہ چھوڑ باتیں ختم کسہ حاجت کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا توفہ یہ کہتا ہے رشوت اور خواہ کہ پکڑ کالا مالی ہاں تھا اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں وہ تو نیکہ کی ہے میں نہیں کوئی لینے آنا مجھے ضرور مگر سارے ایسے نہیں ہوتے دیکھو بھائی دیکھ جاتے ہیں میں تیخ رہا ہوں ساری مسجد دکھی ہوتی ہے حضرت مصرم کے پیشے سارے بھاگ گئے کارا سم کارا الوخوو انما جینا من المدینہ نظر مقباد آمن ازل کلمات اب بھائی کہنے نے کہا عمر چھوڑ یار ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے اتنا سبر کیا اونٹوں کو بھوکا مارا یہ چند باتیں سنانے کیلئے آئے تھے تو باتیں سراتا پھرتا لینے ہندے کچھ بھائی بھک گیا اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لئے سنوہ ہم بھائی سبر کر کیا باتیں نہیں چاہیے کارا اممہ عزیت و اللہ لے کلمات آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لئے میں نہیں کوئی لینے کے لئے آیا میرا کام تھا حق کہوں کہہ دیا کارا کامرالہم بجوائے دن محافیہ رضی نے کہا دے دو جائے دے کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو کارا و خردہ اممر نسلو اور عمر کے لئے بھی ایسی تھیلی نہیں کریں اس کو بھی نہیں چھوڑا دیا اس کو بھی اگرچہ وہ بچارہ حق کہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی میرے گی یہ بھائی بھی وہ رویتیں ہیں یہ سات ہزار ایک سو ٹھتیس نمبر آئے چھتی جلدہ ہے مسئلہ لوگی یالا کی اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجالو سے کہا بلکل رابی سے کہا موسیقا موسیقا